رزق حلال این عبادت ہے اللہ تعالی ہمیں رزق حلال دے اور صحت دے یقین کیجئے جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں مختلف لوگوں سے ملتا ہوں یا لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اپنی آپ بیٹی سناتے ہیں میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ایک کروڑ روپے مہانہ کماتے ہیں انجیکشن لگا کر سوتے ہیں ان کی اولاد مودب نہیں ہے کسی کو بیوی کی وجہ سے پریشان دیکھا کسی کو بیٹی کی وجہ سے کسی کو بیٹے کی وجہ سے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے گھر میں چار چار گاڑیاں کھڑی ہیں یعنی بیوی کی گاڑی علاق خامند کی علاق بیٹے کی علاق اور بیٹی کی علاق وہ لوگ کون ہیں جو اس دنیا میں مار دھاڑ کرتے ہیں رزق حلال کو ترجیح نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ہر حال میں ہمیں ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے اور بچے ان کے بیر پڑتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا اولاد سے بھی پریشان ہیں اولاد بھی مودب نہیں ہیں صحت بھی ان کی خراب ہے گاڑیاں بھی گھر میں چار ہیں دس دس بنگلے بھی ہیں لیکن ناخش ہیں اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ان کے پاس کام کرتے ہوئے جو چپڑاسی ہیں جو خان سامے ہیں جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کی اولاد بھی مودب ہیں اور وہ ہر حال میں خوش ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کا تین کروڑ کے بنگلہ اور سامنے والا جو ہے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے لیکن وہ چپڑاسی ہے کوئی سپائی ہے کوئی کلرک ہے اس کی بیوی بھی خوش ہے اس کے بچے بھی خوش ہیں وہ خود بھی خوش ہے کیونکہ ان کے گھر میں دین داری ہے اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کے مطابق چل رہے ہیں اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق دے جب سنت نبی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ذینی سکون ملے گا